سلام علیکم قابل ساتھ اسلام ناظرین اس ویڈیو کو انوان آپ خود دے لیجئے گا میں اس کو چند اس کی سطریں لکھ لی ہیں تاکہ ٹیم بچ سکے ہر ویڈیو لنگی ہو جاتی ہے شروع کرتے ہیں ناظرین جس طرح پاکستانی مجودہ حکومت کے رامن اور کہر کی دینیا میڈیا پہ شلاف شانی دکھار ہی ہیں آج تو صبح سے ہی ان کا سکرینوں پہ قبضہ ہے جس طرح نسوانی حسن کی دیوی مریم آرنزیب صحبہ بصہ انتقام کی آگ میں کہر و بربادی کی دیوی کا روپ دار کر اور اتاہ ڈنٹونک صاحب جیسے شکل مومنانہ کٹوتر راوانہ رامن جو جس نے رام کے ساتھ وہ کیا تھا تو اسے رامن کہتے ہیں اسے کوئی اچھا فاغ میں حدومت میں یادنک کیا جاتا بہت قبیس انسان تھا بدماج تھا راکشی تھا اپنے چیف رامن کی طرح گیدو گدو کی بجسم صورت بند کر اور ان کے ساتھ ان کے دیگر حاملوا جس طرح میڈیا پہ جوٹ دروگوئی مکاری فنکاری ہشیاری شوبدہ بازی سبید اپنی تمام تار ہلاکت کھیجی اور کہہ سمانی کے ساتھ اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود ہی بسم ہو رہے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ مرحلہ ان خرکاروں کا کیونکہ یہ مرحلہ ان خرکاروں ظالموں جابروں نٹیلوں کی خنا بقا کا آخری لمحہ ہے جبکہ اس کے برعق ہم مظلوم غلام پر امن ہیں ہمارے اندر نہ حیجان ہے نہ استراب ہے نہ بچانی ہے ہاں میرے اندر پڑی سی تلقی ضرور آ جاتی ہے یہ میں تصیم کرتا ہوں البتہ ہم اپنی حقیقی ختمی ازادی اور حقوق کے حصول کے لیے فکر مند ضرور ہے خدا کی قسم اور ہر لمحہ فکر مند رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم پر امن جد و جد بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہماری اول آخر ترجیح ہے کہ یہ ظلم کا نظام استحصالی نظام یزیدی نظام یا گمالی نظام ایک پر امن نرم انقلاب یعنی ساؤٹ ریولیوشن کے نتیجہ میں تبدیل ہو نہ کہ خونی انقلاب بلٹ ریولیوشن کے نتیجہ میں جیسا کہ ہمارے ایران میں ہو چکا ہے فرانس میں ہو چکا لیکن ہماری یاد کمزور ہو جاتی ہے جب ہمارے پاس ایک چیار اقتدار ہو مگر یاد رہے ہم چھبیس کروڑ گلام بھی اپنی ختمی حقیقی ازادی اور حقوق کے حصول کے لیے تا دیر اس پر عمر حالد میں نہیں رہیں گے خیصلہ اس کا اس ملک پہ پچھتر سال سے مسلط جابر ظالم کرپ معاشی دیکھ گر تولانے کرنا ہے کہ آیا ہمیں ہماری منظر تک پہنچنے کے لیے محفوظ پر عمر آستہ دینا ہے یا پھر ڈاٹ 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 وہ بھی سمجھ گئے ہیں ہم گلام بھی سب سمجھتے کہ اس کا کیا مطلب ہے لیکن جو بھی ہو انشاءاللہ بفضل خدا ہم اپنی منظل مقصود نفرت الہی کے سہارے حاصل کر کے رہیں گے خواہ اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے نصر من اللہ وفد اللہ حافظ